بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فاعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوی الذین يعلمون والذین لا يعلمون انما یتذکر اولو الالباب صدق اللہ العظیم وہ قوم نہیں لائق حنگام فرداء جس قوم کی تقدیر من ایوروس نہیں ہے آج کی اس نشست میں میں دو تین اہم باتوں کی طرف توجہ دلانا چاہتا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک عطل حقیقت ہے اور دو دو چار کی طرح یہ بات تسلیم کی جاتی ہے مانی جاتی ہے کہ یہ دنیا دار الاسباب ہے اس دنیا کو اللہ تبارک و تعالی نے اسباب سے جوڑ لکھا ہے جو بھی شخص یا جو بھی معاشرہ یا جو قوم اس دنیا کے اسباب کو اختیار کرتی ہے اور اس دنیا میں اس دنیا کے نظام کے مطابق زندگی گدارتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے جو بھی ذرائع اور جو بھی چیزیں انسانوں کے لئے پائدہ کی ان کا صحیح استعمال کرتی ہے وہی قوم ترقی کرتی ہے اور وہ نہ صرف یہ کی اپنے آپ کو محفوظ رکھتی ہے بلکہ وہ اس دنیا کے پردے پر ایک فاتح اور غالب قوم بن کر اُبھرتی ہے اور اس بات کیلئے ہمیں دلیل دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بلکہ تاریخ کا صفحہ صفحہ بلکہ تاریخ کا حرف حرف اس بات کی گواہی دیتا ہے اور اس پیمانے میں اور اس معیار میں کسی بھی فرد یا کسی بھی معاشرے یا کسی بھی قوم کا کوئی استثناء یا ایکسپشن نہیں ہے جو بھی شخص اس دنیا میں اس دنیا کے وسائل کا صحیح استعمال کرتا ہے انہیں اختیار کرتا ہے وہی ترقی کرتا ہے کہا وہ شخص ایک خدا کو مانتا ہو سیکڑوں خدا کو مانتا ہو یا ملحد ہو کسی خدا کا وہ قائل ہی نہ ہو وہ کوئی بھی ہو مسلم ہو غیر مسلم ہو کوئی بھی ہو جو بھی شخص اس دنیا میں ہے اور اس دنیا کے وسائل کو اختیار کرتا ہے اور اس کا صحیح استعمال کرتا ہے وہی ترقی کرتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس دنیا میں ترقی کے اسباب میں سے ایک باعزت زندگی گزارنے کے اسباب میں سے ایک اہم سبب تعلیم ہے ایجوکیشن ہے شکشہ ہے جو شخص تعلیم سے دور رہتا ہے یا جو معاشرہ تعلیم سے دور رہتا ہے یا جو قوم تعلیم سے دور رہتی ہے وہ قوم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی خواہ وہ قوم کتنی خوبصورت ہو خواہ وہ قوم کتنی دولت مند ہو خواہ وہ قوم کتنی طاقتور ہو اس کا ہر فرد پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہلانے کی صلاحیت رکھتا ہو پھر بھی اگر وہ قوم تعلیم سے آری ہے اور غیر تعلیم یافتا ہے وہ قوم کبھی بھی اس دنیا میں ترقی نہیں کر سکتی یہی وجہ ہے کہ پہلی وحی جو نازل ہوئی وہ اقرہ تھی صیرت نگاروں نے اس جانب توجہ دلائی ہے اس نکتے کو بیان کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ساڑھے پانچ سو سال سے بھی زیادہ عرصے کے بعد آسمان کا زمین سے ایک رشتہ قائم ہو رہا تھا وحی کا رشتہ قائم ہو رہا تھا اور وحی نازل ہو رہی تھی تو ظاہر سی بات ہے جو بات اس موقع پر بتائی جانے والی تھی وہ بات سب سے اہم تھی اور وہ جو بات بتائی گئی وہ بات تھی اقرہ پڑھو تعلیم حاصل کرو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گفتگو میں اپنی مبارک احادیث میں اس جانب توجہ بھی دلائی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس پر عمل بھی کیا تعلیم کی طرف آپ کا اتنا زیادہ احتمام تھا کہ بدر میں وہ قیدی جو فدیہ نہیں دے سکتے تھے ان کے ذریعے سے دردس بچوں کو لکھنا سکھائے حضرت زید بن سابد رضی اللہ تعالی عنہ انہی بچوں میں سے تھے جنہوں نے ایک قیدی کے ہاتھ پر لکھنا سیکھا اور پھر صحابہ کرام کے بعد امت ہر دور میں تعلیم کی طرف متوجہ رہی مکمل طور پر متوجہ رہی جب یورپ جہل اور ناخانگی کی دلدل میں دھنسا ہوا تھا جب یورپ میں تعلیم کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی تھی اس وقت مسلمانوں میں بڑے بڑے تعلیم یافتہ لوگ موجود تھے اور اس میں دینی اور دنیاوی تعلیم کی کوئی تفریق نہیں تھی یعنی ذہنی طور پر کوئی تفریق نہیں تھی عملی طور پر ظاہر سی بات ہے تفریق اس دنیا کا ایک لازمی حصہ ہے اب جو شخص قرآن کا عالم ہے قرآن کا حافظ ہے اس کے کام کرنے کی جگہ اور اس کی ذمہ داریاں بلکل الگ ہیں اور جو شخص جغرافیہ کا عالم ہے ریاضی کا عالم ہے علمِ طب کا عالم ہے میڈکل سائنس کا عالم ہے اس کے دنیا اور اس کی ذمہ داری دوسری ہوتی ہے اور اس کا کام دوسرا ہوتا ہے تو عملی طور پر تفریق تو ہوتی ہے لیکن ذہنی طور پر کوئی تفریق نہیں ہوتی معاشرے میں ہر فرد کی ضرورت ہوتی ہے اور تاریخ میں ہمیشہ ایسا ہی رہا ہے اور جب تک یہ بات رہی تب تک مسلمان ترقی کرتے رہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پوتے حضرت خالد ابن یزید کے بارے میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ وہ علمِ طب میں بہت ماہر تھے اس زمانے میں جو سب سے زیادہ ترقی یافتہ میڈکل کا علم ہو سکتا تھا وہ اس کے ماہر تھے اس کا وہ علم رکھتے تھے اور انہوں نے قرابہ دین نامی کتاب کا سریانی سے عربی میں ترجمہ کر آیا تاکہ وہ اس کے علوم سیکھ سکیں یہی نہیں بلکہ انہوں نے دھات کا ایک گلوب ایک کرہ بھی تیار کروا ہے تو اب دیکھئے کہ ان کا زمانہ بلکل صحابہ اکرام کے زمانے کے قریب ہے غالباً سات سو نو میں ان کا انتقال ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعصت کے نتیجے میں چند ہی عرصوں میں جہاں ایک طرف قرآن و حدیث کے علماء پائدہ ہوئے فقہ کے علماء پائدہ ہوئے اور اشعار کے اور عدب کے علماء پائدہ ہوئے وہیں دوسری طرف میڈیکل سائنس کے بھی علماء پائدہ ہوئے جغرافیہ کے علماء پائدہ ہوئے اور بھی دیگر جو عصری علوم ہوتے ہیں ان کے علماء پائدہ ہوئے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خود یہ بات تاریخ میں لکھی ہوئی ہے کہ انہیں تاریخ سے بڑا شغف تھا اور انہوں نے تاریخ پر کتابیں تیار کروائے اور ان کے معمولات میں سے تھا کہ وہ گزرے ہوئے بادشاہوں کی تاریخ روزانہ سنتے تھے تاکہ انہیں معلوم ہو سکے کہ ایک اچھی طرح حکومت کیسے کی جاتی ہے انصاف قائم کس طرح کیا جاتا ہے اور ملک کی سالمیت کو جو چیزیں خطرہ پہنچاتی ہیں نقصان پہنچاتی ہیں ان کو کس طرح ختم کیا جاتا ہے اور پھر آپ اہد بہت چلے آئیے معمول کے دور میں بیت الحکمت یعنی سائنس اکیڈمی قائم کی گئی اور اس میں بڑے بڑے علماء رکھے گئے جو علومِ اسریہ کے ماہر تھے جو سائنس میں مہارت رکھتے تھے جو جغرافیہ کے ماہر تھے جو علمِ خلقیات کے یعنی اسٹرولوجی کے ماہر تھے اور معمول ان کو خوب نوازتا تھا ان کا خوب اکرام کیا جاتا تھا اور محمد الفاتح کے بارے میں تو پڑھ کر حیرت ہوتی ہے چودہ سو تیرپن میں جنہوں نے قسطنطنیہ ختح کیا اور آج تک قسطنطنیہ میں اسلامی چھنڈا لہرہ رہا ہے ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ اس وقت پوری دنیا کی جو بڑے بڑے سائنس دا ہوتے تھے وہ ان کے پاس رہنا پسند کرتے تھے کیونکہ وہ زیادہ ہی نام و اکرام سے نوازتے تھے اور پھر ان کا وہ مشہور واقعہ ہے کہ انہوں نے خشکی پر کشتی چلا تھی قسطنطنیہ ختح نہیں ہو رہا تھا اس کی قلعے کی جو فصیلیں تھی وہ بہت مضبوط تھی اور انہیں توڑنا مشکل ہوتا تھا توڑتے تھے پھر وہ بنا لیتے تھے تو انہوں نے ایک ترکیب نکال راتوں رات کئی میر تک کا راستہ خشکی کا جس پر درخت تھے تو درخت کٹوائے گئے اور پھر اس پر چربی ملوائی گئی اور پھر اس پر کشتی چلا دی گئی کشتی اس پر رکھ کر اور پھر دونوں طرف سے کشتی کو پکڑ کر اس طرح سرکا دیا گیا کہ کشتی سرکتی چلی گئی اور پھر جا کر وہ پانی میں اتر گئی ایک طرف یہ لوگ تھے دوسری طرف آپ دور صحابہ سے دیکھئے تو وہ علماء ہیں جو قرآن و حدیث کے ماہرین تھے صحابہ میں بھی تابعین میں بھی طبع تابعین میں بھی اور پھر تاریخ کے ہر دور میں بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے جنہیں قرآن و حدیث پر عبور حاصل تھا فق ان کی نگاہوں کے سامنے رہتی تھی اور علم الفرائض وراست کی احکام و مسائل تک میں انہیں ایسی بصیرت تھی کہ آپ مسئلہ پوچھتے جائیں اور بتاتے جائیں تو تاریخ کے ہر دور میں مسلمانوں نے تعلیم پر توجہ دی اور جب تک تعلیم پر توجہ رہی مسلمان ترقی کرتے ہیں لیکن جب ادبار کی گھٹا چھائی اور مسلمان پسمانگی کا شکار ہو گئے اور تعلیم کی طرف سے توجہ ہٹنے لگی تو مسلمان جگہ جگہ پسپا ہونا شروع ہو گئے ہر جگہ مسلمانوں کو شکست اور پسپائی کا سامنا کرنا ہوگا اور اس میں خاص طور پر جب علوم دینیہ اور علوم عصریہ دونوں میں ذہنی اور عملی دونوں طور پر تقسیم ہو گئے یعنی جو عملی تقسیم ہوتی ہے تو فطری ہوتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا کام الگ ہے انجینئر صاحب کا کام الگ ہے وکیل صاحب کا کام الگ ہے امام صاحب کا کام الگ ہے ایک مدرس کا کام الگ ہے اور ایک پرنسپل کا کام الگ ہے ایک کام کی تقسیم تو ایک فطری تقسیم ہوتی ہے لیکن جب ذہنی طور پر تقسیم ہونے لگی یعنی یہ کہا جانے لگا کہ اب علوم عصریہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے یا علوم عصریہ کو جس معیار تک سیکھنا چاہیے تھا اس معیار تک سیکھنے کی اہمیت نہیں بتائی گئی بلکہ اس کو دوسرے لوگوں پر چھوڑ دیا گیا دوسرے لوگ جہاز بنائیں دوسرے لوگ ٹرینیں بنائیں دوسرے لوگ نئی نئی مشینیں بنائیں دوسرے لوگ اپنی کمپنیاں بنائیں فٹریوں بنائیں جب اس کام کو دوسروں لوگوں پر چھوڑ دیا گیا اور مسلمان عملی طور پر اس سے ہٹ گئے اور ذہنی طور پر اس کی کوئی اہمیت ان کے ذہنوں میں نہیں رہی ان کے نزدیک نہیں رہی تو مسلمان جگہ جگہ پسپا ہونے لگے وہ دوسروں پر منحصر ہو گئے اور آج بھی حالات کے اس قدر ناگفتہ بے ہونے کے باوجود اور حالات کے اس قدر بگڑ جانے کے باوجود بھی مسلمانوں کی آگ سے پردہ نہیں ہٹ رہا ہے مسلمان تعلیم کے لیے قربانی دینے کو تیار نہیں ہے مسلمان ماں باپ کے ذہن میں ابھی یہ بات نہیں پیدا ہوئی ہے کہ وہ اپنا پیٹ کاٹ کر اپنے بچوں کو تعلیم دلوائیں جو لوگ بہت اپنے آپ کو سمجھدار سمجھتے ہیں ان میں ایک بڑا طبقہ یہ ہے کہ جو جب بچے درہ سے بڑے ہو جاتے ہیں وہ باہر جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں بس ان کی تعلیم چھڑا کر انہیں باہر بھیج دیا جاتا ہے سعودیہ دبائی اور جنگہ جنگہ بھیج دیا جاتا ہے وہ جا کے کماتے ہیں عالی تعلیم دلانے کے لیے کما حقو لوگ تیار نہیں چند لوگ ہیں مختصر لوگ ہیں جو پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں باقی لوگ تعلیم کی طرف سے بلکل غافل ہیں تیسری بات یہ ہے کہ جہاں تعلیم ہے بھی وہاں بھی ناقص ہے ہمارے ہاں فیزیکلی ڈیسیبرڈ ہیں جسمانی طور پر معذور بچوں کے لیے تعلیم کا کوئی نظم نہیں نابینہ بچوں کے لیے تعلیم کا نظم نہیں ہے گونگے بہرے بچوں کے لیے تعلیم کا نظم نہیں ہے جو بچے چلنے پھرنے سے معذور ہیں ان کے لیے تعلیم کا نظم نہیں ہے جو امہات المدارس ہیں ہمارے ہندوستان میں ان کی طرف سے ابھی اس کی کوئی فکر عملی طور پر نہیں پیش کی جا رہی اقبال نے کہا تھا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے قوام کی تقدیر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ تو ہمارے وہ بچے جن کو اللہ تعالیٰ نے معذور پیدا کیا ہے لیکن وہ صاحب فہم ہیں وہ صاحب شعور ہیں انہیں سمجھ ہے وہ کسی چیز کو سمجھ سکتے ہیں کیا وہ بیکار ہیں کیا وہ معاشرے کے لیے عضو معتل ہیں نہیں وہ معاشرے کے لیے یوس پھل ہو سکتے ہیں پائدہ مند ہو سکتے ہیں مفید ہو سکتے ہیں شرط یہ ہے کہ ہم انہیں اچھی تعلیم دلوائیں اور ابھی آپ لاکڈاؤن میں دیکھ لیجئے تعلیم کے تعلق سے مدارس کا دو نقطے نظر رہا ایک نقطے نظر تو یہ رہا کہ ہم آن لائن تعلیم نہیں دلوائیں گے جب لاکڈاؤن ختم ہوگا اور آف لائن تعلیم کی اجازت ملے گی تب ہم تعلیم دلوائیں گے اس میں نقصان یہ ہوا کہ بچوں کے سال کا نقصان ہوا دوسری طرف بہت سے لوگوں نے آن لائن تعلیم کا نظم کیا لیکن اس میں بھی کم ہی یہ رہی کہ بہت سے جگہ معلوم حقی اسازہ اپنے اپنے طور پر موبائل سے پڑھا رہے ہیں حاضری کا کوئی نظم نہیں ہے جو بچے چاہتے ہیں جوائن ہوتے ہیں جو بچے چاہتے ہیں نہیں جوائن ہوتے ہیں انتظامیہ کی طرف سے ان پر کوئی دباؤ نہیں ہے حاضری کی فیصد کا کوئی نظام نہیں رہا تو کہنے کو آن لائن تعلیم تو ہوئی لیکن جو فائدہ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو اور اب بھی جبکہ ہمیں مستقبل کے بارے میں نہیں معلوم ہے اور ہمیں حکم ہے کہ ہم وسائل کو اختیار کریں کما حق ہو وسائل نہیں اختیار کیے جارے کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم موجودہ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے چیزوں کا استعمال کرتے ہوئے ہمیں اچھی اور مثالی آن لائن تعلیم دے سکے جس میں اچھی تعلیم بھی ہو بچوں کے حاضری بھی یقینی ہو اور جو حاضری کا فیصد ہو وہ بھی متعین ہو اور پھر جس طرح آف لائن تعلیم کا میار ہوتا ہے اس طرح آن لائن تعلیم کا میار بنایا جا سکے کہہ ممکن نہیں ہے ممکن ہے لیکن ابھی ہم اس چیز کے لیے اس چیز کو قائم کرنے کے لیے اور اس میعار تک آن لائن تعلیم کو بنانے کے لیے دہنی طور پر تیار نہیں ہے یہ امت کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ دنیا دار الاسباب ہے اور اس دنیا میں وہی شخص ترقی کر سکتا ہے وہی معاشرہ اور وہی قوم ترقی کر سکتی ہے جو قوم اسباب کو اختیار کرتی ہو اور ہم اب یہ جانتے ہیں کہ توقل اس بات کو کہتے ہیں کہ جو موجودہ اور ممکنہ اسباب ہیں ان کو اختیار کیا جائے اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے کہ اے اللہ ہمارے بس میں جو تھا ہم نے کر لیا آگے اے اللہ کی مدد کی ضرورت ہے اے اللہ ہماری مدد فرما تب اللہ کی مدد آئے گی ہم آپ جانتے ہیں اور انبیاء اکرام علیہ السلام کی تعلیمات سے اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک لمحہ سیرت میں محفوظ ہے اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے اس کے باوجود ہم اسباب سے غافل ہیں ہم تعلیم کے لیے قربانی دینے کو تیار نہیں ہیں ہم تعلیم کے لیے اپنا پیٹ کاٹنے کو تیار نہیں ہیں ہم اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے ایک وقت بھوکے رہنے کے لیے تیار نہیں ہیں مسلم نوجوان غیر ضروری چیزوں میں اپنا وقت گزار رہے ہیں گلی اور نکل پر بیٹھ کر اور غیر ضروری چیزوں میں اپنا وقت گزار دیتے ہیں لیکن تعلیم کی طرف سے غافل ہیں انہیں تعلیم کی فکر نہیں ہے اس کے باوجود اگر ہم پر ظلم ہو رہا ہے اور اس کے باوجود اگر ہم پسپا ہیں ہم شکست خردہ ہیں تو اس میں افسوس کی اور تاجب کی کوئی بات نہیں جو قوم اپنے مقصد سے غافل ہو جاتی ہے جو قوم اپنا فرض منصبی چھوڑ دیتی ہے پھر اس قوم کو اس عرض گیتی پر رہنے کا حق نہیں ہوتا ہے لہذا امت مسلمہ اگر ترقی کرنا چاہتی ہے اپنے آپ کو محفوظ ہی نہیں بلکہ اپنے آپ کو غالب اور فاتح کرنا چاہتی ہے تو اسے تعلیم کی طرف آنا پڑے گا اور ہر شعبہ حیات میں محنت کرنی پڑے گی ہر شعبہ حیات کو سیکھنا پڑے گا زندگی کے ہر شعبے میں اپنے افراد پائدہ کرنے ہوگی ایسا نہ ہو کہ ہم مسجد اور مدرسے میں تو قرآن و حدیث کی بات کریں اور اس پر عمل کر سکیں اور زندگی کے جو دیگر شعبے ہیں وہاں ہم صفر ہوں اور وہاں ہماری موجودگی نہ ہو اور وہاں ہمارا وجود نہ ہو نہیں بلکہ زندگی کی جتنے شعبے ہیں ہر شعبے میں ہمیں اترنا پڑے گا ان شعبوں کو سیکھنا پڑے گا ان شعبوں کی تعلیم لینے پڑے گی اور پھر ان شعبوں میں اپنا مقام پیدا کرنا پڑے گا اپنی جگہ پیدا کرنے پڑے گی اپنی موجودگی درج کرانے پڑے گی تب جا کر ہم اس دنیا میں زندہ رہ سکتے ہیں ورنہ ہم اس دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتے ہمیں قومیں کھا جائیں اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو محفوظ فرمائے اور ہم لوگوں کو صحیح فکر اور صحیح سمجھ عدا فرمائے اور تین کے جو تقاضے ہیں انہیں پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی نے جو اسباب پیدا فرمائے ہیں ان سے ہمیں کما حقہ فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے آمین فآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمين